اسلام علیکم جی ویلکم ٹو میر چینل آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل ٹریول بید کل فارم اور اس ٹیم پر ہم موجود ہیں مقام ابراہیم پہ اور مقام ابراہیم کی زیارت کی ہے یہاں پر ایک مفتی صاحب کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہاں پر آپ جانا صرف زیارت کریں ہاتھ لگانا اور یہ سب کچھ کرنا چومنا وغیرہ یہ سب بیدت ہے اور دیکھنے کے لئے بھی کافی جانا وہ آپ کو باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ ایک تو انہوں نے جس طرح کا گلاسی شیشہ یہاں پر نصب کیا ہوا ہے اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی زیارت اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتی کیونکہ جو شیشہ ہے وہ ایسے سمجھ لیں کہ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا برحال صاف شفاف نہیں ہے تو برحال ہم نے تھوڑی سی زیارت کی پھر آگے کی طرف نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور فیملیز کے ساتھ ہم آئے ہوئے ہیں اپنی فیملی کو تواف کروانے کے لئے اور خانہ کعبہ کے پاس پاس آنے کے لئے یہ ہمارا پہلا جو ہے نا وہ تواف اور پہلا ہمارا زیارت ہے جو ہم گراؤنڈ فلور پر آئے ہیں اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی زیارت کی تھی وہ سیکنڈ فلور پر اور فرسٹ فلور پر کی ہے اور تھرڈ فلور پر کی ہے گراؤنڈ فلور پر پہلی دفعہ اس لئے آئے ہیں کہ یہاں پر رولز ریگولیشن کے حساب سے احرام میں ہونا لازم ہے اور ویل چیئر ہماری امی کی جو ہمارے ساتھ موجود تھی جن کے ساتھ ہم نے مل کر عمرہ کیا تو وہ ہم نے سیکنڈ فلور پر کیا تھا تو ویل چیئر نیچے آنے نہیں دیتے اور کپڑوں کے ساتھ بھی آپ پر نیچے آ نہیں سکتے یعنی پہن کے احرام کی حالت میں آ سکتے ہیں اور والدہ کو آپ اوپر نہیں چھوڑ گیا سکتے ہیں کیونکہ نیو اور فرسٹ ٹیم ہم آئے ہیں تو ہم ذرا ماحول کو سمجھ لیں پھر شاید ان کو بھی لے کر آئیں گے نیچے تو یہ ہے جی صورتحال تواف کا آغاز ہو چکا ہے چلتے ہیں تواف کی طرف ابھی ہم موجود ہیں جی خنقبہ کے بالکل پاس پاس حتیم کے پاس موجود ہیں تواف کا عمل چاری ہے اور یہ سنت اعتقاف ہم اس ٹیم پہ کر رہے ہیں عمرے کی نیت سے نہیں ہے عمرہ ہم نے ادا کر دیا ہے الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس ٹیم پہ ہم آئے ہیں تھوڑا سا خنقبہ کی زیارت کے لیے فیملیز کے ساتھ اور فیملی کو لے کر آئے ہیں جی بڑی مشکل سے یہاں پر جوہنا وہ زیارت ہو رہی ہے رشت بہت زیادہ ہے یہ حتیم کے اندر کا حصہ ہے آپ کو دکھا رہے ہیں جو کہ صرف خادمین کے لیے سٹیم پہ اوپن ہے اور خادمین جوہنا وہ صرف صفائی کر رہے ہیں رات کے نو بجے حتیم کے لیے دروازہ کھولا جائے گا دن میں ایک سے دو بار دروازہ کھولا جاتا ہے مگر اس کا ٹائم مقرر انتظامیہ کو معلوم ہوتا ہے تو آج کے دن کے حساب سے نو بجے کھولے گا اور وہ رات کے لیے ہوگا اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا اسلام علیکم جی یہ ہمارے سب قرصہ موجود تھے تو اس ٹائم پہ ہم مطاف میں موجود ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں گرین کلر کی ایک لائٹ موجود ہے جو کہ بالکل حجرہ اسود کے عقب میں جو ہے نا بالکل لائن کے حساب سے نصب کی گئی ہے یعنی کہ آپ تواف کا آغاز وہاں سے کر سکتے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں تو میرے کیمرے کے لحاظ سے میں جیسے آپ کو دکھا رہا ہوں گھما کر تو یہ لیفٹ سائیڈ ہو جائے گی مگر حقیقت میں اس طرف سے جانا ہے یعنی کہ حجرہ اسود کے طرف سے ہی جانا ہے ویڈیو کے فرنٹ کیمرہ کی ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کو دکھنے میں روٹا نظر آئے گا مگر جو میں نے آپ کو لائٹ دکھائی ہے جس طرف لوگ جا رہے ہیں اس حساب سے ہی لوگ اس طرح ایک تواف کا چکر وہاں پر اس گرین لائٹ پر جا کر ختم ہوتا ہے اور سات تواف کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم پر دو رقات نماز نفل ادا کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ اپنا سر مندلائیں گے سر آپ جانا وہ ٹینڈ کروائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ جانا آپ کی عمرے کی ادایی کمپلیٹ ہوگی صفحہ مروہ بھی اس میں ہے وہ ایک عمرے کا مکمل طریقہ ہے وہ ہم آپ کو خصوصی ایک سپیشل ویڈیو میں ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ عمرہ کرنے کا طریقہ فیلحال ہمیں موقع ملا جی خانہ کعبہ کے بلکل برابر میں خانہ کعبہ کے پاس آنے گا اور یہ اس ٹیم پہ رش صرف حتیم کے برابر میں اور رکنے یمانی کے بلکل برابر میں کم ہے مگر حجرہ اسود حجرہ اسود کے پاس جو رش ہے نا وہ تمام انتہائی جانا وہ رش ہے جس کی وجہ سے ہم پاس نہیں جا سکتے بڑی مشکل سے ہم اس کے پاس گئے تھے مگر ہمیں موقع نہیں ملا تو عذیت دینا مناسب نہیں ہے کسی بھی مسلمان کو مگر یہاں پر حالات زیادہ ہی خراب ہیں رش کی وجہ سے کوئی ڈسپلن نہیں ہے انتظامیہ کی جانب سے ہم انتظامیہ کو کچھ کہہ نہیں سکتے مگر ان کی ترتیب جو ہے وہ یہی ہے ہمیشہ کے لئے اگر عجرہ اسود کو ترتیب کے ساتھ اگر یہ لائن کے ساتھ اگر لگا دیں تو میں سمجھتا ہوں کافی سارے لوگ وہ کامیاب ہو جائیں گے تو ابھی ہم جانب اثر کی نماز پڑھنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں اور فیملی کو ہم نے پیچھے لیڈیز کی سائٹ پہ ہم نے چھوڑا ہے کیونکہ مرد حضرات آگے نماز پڑھیں گے اور عورتیں جانب وہ حرم کے پیچھلی سائٹ پہ نماز پڑھیں گی تو ابھی اس ٹیم پر یہ خانہ کعبہ کے جانب وہ ایسے سمجھ لیں انتظامیہ کے کچھ افراد یہاں پر موجود ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یہ لوگ ان میں سے پیش امام کون ہے اور معزن کون ہے مگر انتظامیہ یہ ہے اور انتظامیہ یہاں پر آئی ہے فلال صفائی کے لئے اور ساتھ میں اتر کی خوشبو لگانے کے لئے جو خانہ کعبہ کو لگایا جاتا ہے اور صفائی کے عمل کو جاری ہے ازان ہونے والی ہے اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے گی صف بندی ہو چکی ہے جو پہلی صفہ میں لوگ کھڑے تھے انہوں نے اپنی جگہ کا تحیون کر کے اپنی جگہ سنبھال لی ہیں فرنٹ کی دو صفے خالی ہوتی ہیں اور یہ مکمل ہر اطراف سے ہی خالی ہوتی ہیں اور ابھی اس ٹیم پر ہم موجود ہیں حجرہ اسود کے بلکل سامنے حجرہ اسود کے اور دروازے کے بلکل سامنے موجود ہیں موقع کی تلاش میں ہیں مگر موقع نہیں مل رہا ہے کیونکہ یہاں پر انتظامیہ انتہائی سخت ہے اور کسی بھی قسم کے رولز کو فالو نہ کرتے ہوئے ہم نے کوئی والیشن کی تو شاید کہ وہ پکڑتے بھی ہیں اور ساتھ میں آپ کو جوہنا وہ کسی قسم کی جارحانہ گفتگو سے بھی آپ کو جوہنا وہ متاثر ہو سکتے ہیں اور احرام کی حالت میں یا حرم میں آپ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کر سکتے کیونکہ قانون مملکت کا سعودیہ کا اس لیم پر ہم پر لاغو ہوتا ہے اور یہ انتظامیہ انتظامیہ کے ساتھ یہ جیسے بھی ہم سے سلوک کریں گے ہمیں صبر اور تقویے کے ساتھ برداشت کرنا ہے تو جی یہ تھا ہی آج کی جو ہے وہ تفصیلی ویڈیو خانہ کعبہ کے پاس کی جو کہ آج اثر کے ٹائم کے نماز کے ٹائم پر ہم نے بنائی اور اثر کے بعد ہم مغرب تک دیکھیں گے کیا روٹین ہے ڈیلی بیسز کی روٹین ہے اٹھائیس دن کا ہمارا پیکج ہے انشاءاللہ آتے اور جاتے رہیں گے اللہ بار بار بلائے اپنے گھر میں زیارت نصیب فرمائے اور حجر اسود کا بوسا دینا بھی ہمیں نصیب فرمائے اللہ اکبر